بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں چند حلقے رہ گئے جس کے بارے میں میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اور پھر کچھ حلقوں میں نہیں ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں اور دن بھی کم رہ گئے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انتخابی مہم ہے وہ آخری مرحلہ میں داخل ہو رہی ہے دونوں جو جماعتوں کے بڑے لیڈرز ہیں وہ دورے کر رہے ہیں آج عمران خان صاحب نے شیخ اپورے جانا تھا تو عمران خان صاحب لاہور میں تھے تو میری بھی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور میں وہاں پر موجود تھا تو میرے بارے میں ان کو بتایا گیا شاید دونوں نے خود بھی دیکھا کہ میں مختلف حلقوں کا وزٹ بھی کر رہا ہوں تو وہاں پر جو پیٹے کے کچھ لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ اصد سے بھی ذرا فیڈبیک لیں تو میں نے جو میری آنسٹ اپینین تھی وہ میں نے ان کے سامنے رکھی اور میں نے ان کو بتایا عمران خان صاحب کو کہ کون کون سے حلقے آپ اس وقت تک ہار رہے ہیں تو بعض حلقوں کے بارے میں سن کر ان کو تشویش بھی ہوئی عمران خان صاحب کو اور انہوں نے فوری طور پر اپنی پارٹیز کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے اس کو ان کیسے اپنی پوزیشن کو بہتر کر سکتے ہیں خاص طور پر جب میری اپینین ملتان کے حوالے سے تھی عمران خان صاحب کے لیے کہ ملتان آپ ہارنے جا رہے ہیں تو اس پر ان کو بڑی حیرت بھی ہوئی اور اس پر انہوں نے ایک بریفنگ بھی لی کہ وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے کچھ چیزیں مجھ سے پوچھیں کچھ اور لوگوں سے پوچھیں تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ ملتان ابھی تک آپ جیت نہیں رہے اسی طرح کچھ اور حلقوں کے بارے میں بھی بات ہوئی خوشحاب کے بارے میں بات ہوئی اور اس کے علاوہ جو ملاقات ہیں اس میں پھر اگلی کسی میٹنگ میں کسی ویڈیو میں بات کر لیں گے کہ عمران خان صاحب سے آج کن کن موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی عمران خان صاحب سے ان سے سوال ہوا نمبرزن بلوک کرنے کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ پھر آپ سے ڈسکس کرلوں گا میں لیکن ابھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں حلقوں پہ اور حلقہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس وقت لئیہ کا پی پی دو سو بیاسی لئیہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر صورتحال واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نظر آتی ہے اور میں جب آپ کے سامنے حلقہ رکھوں گا تو میں آپ کو دو بڑی سولیڈ گراؤنڈز دوں گا جس کے بنیاد پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں یہ حلقہ پاکستان تحریک انصاف کی طرح جاتا ہوا نظر آتا ہے دیکھیں پہلے کو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں اس حلقے کے نتائج کا پھر میں آپ کے سامنے موجودہ امیدوار رکھ دیتا ہوں ان کے بیک گراؤنڈ رکھ دیتا ہوں حالات رکھ دیتا ہوں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ حلقے میں ہو کیا رہا ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ حلقے میں تین بڑے امیدوار ہیں ایک تاہر اندعوہ ہیں جو پیشنی مرتبہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے جیتے پاکستان تحریک انصاف میں آئے منحرف ہو گئے اور اب نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا ہے نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا ہے تاہر اندعوہ نون لیگ کے امیدوار ہو گئے دوسری طرف کیسر عباس کیسر عباس خان مکسی یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور تیسرے امیدوار یہاں پر محمد ریاض گروہ ہیں جو کہ نون لیگ کے امیدوار ہیں اور محمد ریاض جو ہیں یہ سوری پچھنے دفعہ یہ نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے تھے اور نون لی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑکے ہیں پچھے ہزار ووٹ دیئے تھے اس مردبہ کو ٹکٹ نہیں ملا تو یہ آزاد کھڑے ہو گئے اب یہ تینوں چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں تو میں درہا پہلے آپ کو تینوں امیدواروں کا بیک گراؤنڈ رکھ دیتا ہوں دیکھیں سیاسی طور پر جو سب سے سٹرانگ بیک گراؤنڈ کے حامل ہیں وہ کیسر عباس خان مکسی ہیں جن کا تعلق پی ٹی اے کے ساتھ ہے اور وہ پی ٹی اے کے ٹکٹ پر الیکشن لڑھنے اس کی وجہ یہ کہ یہ پچھلے اٹھارہ سال سے اقتدار میں چلے آرہے ہیں مسلسل ایم پی اے چلے آرہے ہیں صرف پچھلہ ایم پی اے کے الیکشن ہارے ہیں اور اس کے ہارنے کی بھی وجہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن کیسر عباس خان مکسی چیئرمن رہ چکے ہیں مسلسل ایم پی اے چلے آرہے ہیں اٹھارہ سال سے اور پچھلہ الیکشن یہ ہار گئے پی ٹی اے کا لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ یہ سب سے مضبوط امیدویٰ سمجھے جا رہے ہیں کیوں یہ ابھی میں بتاتا ہوں دوسرا محمد تاہیر اندعوہ ہیں یہ تاہیر اندعوہ جو ہیں کیسر عباس خان مکسی کے برقس پچھلہ الیکشن پہلی مرتبہ جیتے ہیں پہلی مرتبہ اے پی اے بنے کیسے بن گئے آزاد حیثیت میں لڑے تھے جانگئے خان ترین کو سپورٹ کر رہے تھے اور یہ جو رنداوہ صاحب ہیں ان کا تعلق چونکہ یہاں کے جو سیاست ہے وہ دو حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے جو یہ حلقہ ہے یہ دو مینسپل کمیٹیز اور نو یونین کاؤنسل پر مشتمل ہے اور دو مینسپل کمیٹیز ہیں اس میں سے ایک چوک آزم ہے اور دوسری چوبارہ ہے تو یہاں سے چوبارہ سے کا اقتدار رہا ہے اس حلقے پر تو اس حلقے میں ایک تاثر چوک آزم بڑا محروم چلا رہا ہے تو اس مرتبہ چوک آزم کا بندہ ہونا چاہیے تو چونکہ تاہر اندعوہ چوک آزم سے تھے تو چوک آزم پورا ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور حلقہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گیا یہ چوک آزم ہے یہ چوبارہ ہے تو چوک آزم کا بندہ تو چوک آزم پورا کھڑا ہو گیا تاہر اندعوہ کے ساتھ جانگی ترین ان کے ساتھ تھے ایک فیل یہ بھی آگئی کہ یہ جیت کے پی ٹی اے کے ساتھ چلے جائیں گے تو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور یہ سنتیس ہزار چھ سو سات ووٹ لے کر تاہر اندعوہ یہ آزاد حیثیت میں منتخب ہو گئے اور پاکستان ترکی انصاف میں چلے گئے لیکن آپ کی جانت صورتحال ہے اب صورتحال یہ ہے کہ کیسر عباس خان مکسی جو ہیں یہ ان کا چونکہ دہی حصہ جو ہے اس حلقے کا دہی حصہ جو ہے اس میں بڑا سر و رسوخ ہے اور ذاتی ووٹ بینک ان کا بہت ہے اور دوسرا جو شہری حصہ ہے وہاں پر تحقی انصاف کا اچھا نیریٹیف چل رہا ہے تو ان کو ایج یہ حاصل ہو گیا ہے کہ شہر پی ٹی اے کی ویسے جڑ گیا اور دہاد جو ہیں وہ ان کے ذاتی ووٹ بینک کی ویسے جڑ گئے اور ویسے بھی یہ کیسر عباس خان مکسی جو ہیں یہ چونکہ 18 سال سے چلے آ رہے ہیں دیکھیں پیشی مرتبہ چونکہ بس ایک ہوا چل رہی تھی وہاں پر اعظم کھڑا ہو گیا تو اس کی ویسے تاہر اندھاوہ صاحب جیت گئے لیکن اب دوبارہ لوگ جو ہیں وہ کیسر عباس خان مکسی کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرا بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ تاہر اندھاوہ کو آزاد حیثیت پچھ دفعہ لڑے تو نون لکھ کا امیدوار محمد ریاض تھے تو ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو چونکہ نون لکھ نے ٹکٹ نہیں دیا یہ ناراض ہو گئے آزاد کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک یہاں پر موجود ہے تو نون لکھ کا ووٹ بینک دو سمجھ تقسیم ہو گیا کچھ ووٹ جو سمجھتے ہیں محمد ریاض کے ساتھ ذاتی ہوئی ہے اور محمد ریاض کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا اور ان کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ووٹ لے جائیں گے محمد ریاض اور باقی کا جو نون لکھ کا ووٹ ہے وہ رہ جائیں گے تاہر اندھاوہ تو نون لکھ کا جو ووٹ ہے وہ تقسیم ہو جائے گا اور نون لکھ کا ووٹ تقسیم ہونے کی وجہ سے جو فائدہ ہے وہ کیسر عباس خان مکسی کو ہوگا تو یہ دو سولیڈ گراؤنڈز مجھے نظر آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ نون لکھ کا ووٹ بینک تقسیم ہے پیٹے کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے اس لیے یہاں پیٹے کا ووٹ یہاں پر ٹوٹا نہیں ہے ٹوٹ نہیں رہا یعنی کہ کوئی اور امیدوار نہیں ہے اس لیے پیٹے کو ان کا دہی ہلکوں میں اچھا ووٹ بینک ہے اور شہر میں عمران خان کی پی ٹی آئی کی بلے کی سپورٹ جو ہے وہ اچھی مل رہی ہے تو یوں شہر اور دہاد دونوں کا کامبینیشن من گیا ہے تو یہ صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسر مکسی اٹھارہ سال اقتدار میں رہے ہیں اور تحسین لازم بھی رہے ہیں مسلسل ایم پی اے چلے آ رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پر ہلکے میں کافی اچھے کام کرائے ہوئے ہیں اچھا اب جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں ہم محمد ریاض کی جو ہیں ان کی کافی کوششیں ہوئی ہیں کہ ان کو نون لیگ بنا لے اپنے ساتھ میں لالے یا ان سے کو ویڈراؤ کرا لے ان سے وعدے کیا جا رہے ہیں لیکن ریاض صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ویڈراؤ کرتے ہیں یا نون لیگ کی سپورٹ میں چلے جاتے ہیں تو ان کی سیاست کو یہاں پر بڑا دھچکا لگے گا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تاہر اندھاوہ ایک آوٹسائیڈر ہے ان کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر ان کا کوئی فیملی بیگراؤنڈ بھی نہیں ہے اور ان کا اس حلقے کے اندر کوئی اثر و رسوخ ہے سچ نہیں ہے پیشنی مرتبہ وہ جیت تو گئے لیکن ان کا کوئی ایسا سیاست میں اس حلقے میں کوئی پس منظر نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پر پاکستان طریقے انصاف پی پی دو سو بیاسس لئیہ میں کافی سٹرانگ مجھے پرسنلی نظر آتی ہے تو یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے جیسے بھکر کے حلقے میں نوانیز جو ہیں وہ ابھی تک سٹرانگ چل رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ایک اچھے کانٹہ دار مقابلے کے بعد نوانیز نون لی کے لیے سیٹ نکال لیں گے تو قریب ہی کچھ گھنٹے ڈیٹ گھنٹے کی ڈرائیب پر واقع ہے یہ دوسرا حلقہ ہے لیہ کا تو بھکر کے برقس یہاں پر پی ٹی آئی کا جو ہے وہ پلڑا ہمیں بھاری نظر آتا ہے تو یہ اس حلقے کی صورتحال ہے مسائل بہت سارے ہیں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے ٹینکرز چھوٹے ٹینکرز یہ موٹسرکل رکشوں کے اوپر بنے ہوئے ٹینکرز سے پانی تقسیم کیا جاتا ہے سیوریش کے مسائل ہیں بہت سارے ایشیوز ہیں اس حلقے کے جن کو بنیاد بنا کر سیاست ہو رہی ہے تین چار قسم کی یہاں پر بڑی برادری ہیں جو ہے وہ جو جن میں ووٹ بینک تقسیم ہے کوئی ایک واضح برادری نہیں ہے جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہی جس کے ساتھ ہوں گی ان کو ووٹ ملے گا تو میرا خیال میں میرا اسیسمنٹ میرا نالیسس اس حلقے میں کہ ایسر عباس خان مکسی جو ہیں ان کو جتاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے باقی آپ کومنٹ کریں گے تو مزید صورتحال اس میں واضح ہوگی اجاز دیجئے اللہ حافظ